ویلکم ڈیر ٹیلی گومرز تو مشلے لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو لے آؤٹ بنا کے دکھائے تھے تو اس میں میں نے انٹینے کا آپ کو جو لے آؤٹ بنا کے دکھایا تھا وہ فرنٹ سے دکھایا تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو بیک سائٹ سے انٹینے کا لے آؤٹ دکھاتا ہوں کہ انٹینہ کو کس طریقے سے آپ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں فلٹر کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آر آر یو کے ساتھ پھر جو آپ کا بیس بینڈ یونٹ ہوتا ہے اس بیس بینڈ یونٹ میں آپ کس طریقے سے کنیکٹیوٹی کرتے ہیں اس کی فائبر سوچ کے اندر تو اگر آپ کو کمپنی میں ٹاسک دے دیا جائے کہ آپ نے سائٹ پہ جانا ہے اور سائٹ پہ جا کے آپ نے نیو اینٹینہ انسٹال کرنا ہے ساتھ میں اس کے فلٹر بھی ایڈ کرنا ہے فلٹر کے ساتھ آپ نے آر آر یو کنیکٹ کرنا ہے آر آر یو سے جو آپٹیکل فائبر ہے وہ آپ نے فائبر سوچ میں انسٹال کروانی ہے تو آپ کس طریقے سے کنیکٹیوٹی کریں گے سب سے پہلے آپ نے اینٹینیا کا لے اوٹ جو دیکھیں گے اس میں لے اوٹ میں اس کی بیک سائٹ پہ اس کی فرکنسی لکھی ہوتی ہے جیسے اس کی فرکنسی ہے ستارہ دس سے لے کر اکیس ستر میگا آرٹس تک اور یہاں پر پلس 45 مینس 45 اس کی اینگل ہے اور یہاں پر نیچے فلٹر ہے فلٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ انوارٹیڈ سگنل کو ریمووو کرتا ہے یہ اور آپ کو جو ہے ریپائیڈ سگنل گھوٹ کوالیٹی سگنل تاکہ مل سکے اب اس کی جب آپ کنیکٹیوٹی کرنے لگیں گے سب سے پہلے اس کو کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس پوز یہاں پہ مجھے جو جمپر وائر ہے پتہ ہی گئی ہے کہ آپ نے 3 میٹر کی لگانی ہے تو وہ جمپر وائر 3 میٹر کی آپ یوز کریں گے نیکسٹ جو کنیکشن آپ ادھر سے کریں گے نیگٹیو ہے یہ جس کا کنیکشن یہ جب کی صرف کریں گے ٹھیکس کے ساتھ اور جو پوزیتیو ہے اس کا کنیکشن کریں گے ہم انٹینہ ون پرٹ کے ساتھ وہاں دو پورٹ ہوتی ہیں جس میں آپ کو کنیکشن کرنے ہوتے ہیں ایک پورٹ جو ہوتی ہے وہ ٹی ایکس ریکس دونوں کو سپورٹ کرتی ہے رر یوں کی جو دوسری پورٹ ہوتی ہے وہ جسٹ ریکس کو سپورٹ کرتی ہے ان میں آسکتی ہے یہ پورٹ کام آسکتی ہے سگنل ٹرانس کرنے میں بھی ریسیب کرنے میں بھی اور تو ہماری دوسری پورٹ ہے وہ جسٹ سگنل کو ریسیب کرنے میں کام آتی ہے اس کی آپ کنیکٹیوٹی کریں گے پھر اس کے ساتھ نیکسٹ اب آپ کو بتایا جائے گا لے آؤٹ میں یہ ساری چیز مینشن ہوگی تو جب آپ یہاں تک اپنا کام کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنی ہے کہ فائبر آپٹک میں نے کدھر لگانی ہے جب آپ کے ٹیکنیشن فائبر آپٹکس کو انسٹارل کریں گے تو اس کے بعد بار ہی آتی ہے آپ کے فائبر سوچ کی طرف جو بی بی یو میں ہوتا ہے اب یہ بی بی یو کی سلاٹ 3 ہے سپوس کہ میرا جو فائبر سوچ ہے وہ سلاٹ 3 میں لگا ہوئے جیسے آپ کو پتہ ہے بی بی یو کی ڈیفرنٹ سلاٹس ہوتی ہیں ایک اس کی کلاک اینڈ ٹیٹرول کارڈ کے لیے سلاٹ ہوتی ہے ایک کارڈ یو بی پی جی ٹو جی کے لیے بی پی کے کارڈ 3 جی کے لیے بی پی اینڈ کارڈ 4 جی کے لیے چار سلاٹس یہاں پر ہو گئیں نیکسٹ جو سلاٹ ہمارے پاس فائبر سوچ کی ہوتی ہے پانچ نہیں یہ چھٹی سلاٹ اور ایک دو سلاٹس ہم دمی رکھتے ہیں تاکہ ہم اگر نئی ٹیکنالوجی کو ایڈ کرنا چاہیں تو ہم اس دمی سلاٹس کو یوز کر سکیں اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ٹو بی بی ایو سلاٹ 3 فائبر سوچ پورٹ نمبر 5 تو ٹوٹر سکس پورٹس اس طرح ہوتی ہیں فائبر سوچ میں تو آپ میں کیا کرنا ہے کہ یہاں اس کی پر ایکٹیویٹی کرنی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو غلط سلاٹ میں لگا دیں تو اس میں کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایشو آ جائے گا سپوز کو چینل انٹرفیرنس کا ایشو آ جائے گا یا پھر سیکٹر سویپ کا بھی ایشو آ سکتا ہے یا پھر آر آر یو لنک اس بروکن کا علام بھی آ سکتا ہے کیونکہ آپ نے اس سیکٹر پہ اس پورٹ پہ اس کو کنفیگر کیا ہوئے اس کے بجائے اگر آپ کوئی اور پورٹی یوز کریں گے تو وہ پورٹ آپ کو علام دے گی جو بیک آفیس کو شو ہوگا تو میں ایک بار دوبارہ اس کو ریوائنڈ کر دیتا ہوں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ جیسے بھی پڑھتے ہیں تو اس میں اگر آپ پہ ایکٹیوٹی دے دی جائے اور اس میں آپ سے سلیوشن پچھا جائے تو آپ یہ تو سلیوشن ہو گیا تو انسٹرول در انٹینہ یہ آپ کی ایکٹیوٹی ہے نیو انٹینہ یہ اس کی فرکنسی ریوڈی دوری 3 metr جمпер всп respects ملتا ہے تو بی بی یو سلاٹ نمبر تری فائبر سوچ اور نمبر فائی تو سیم جیسے میں نے آپ کو ایکٹیویٹی بتائی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کروانی ہوتی ہے سٹپ اے سٹپ تو دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں فرس چیز آپ نے اٹینہ کی فرکنسی چیک کرنی ہے کہ مجھے اس بینٹ کا اٹینہ ریکوائیڈ ہے جب اس بینٹ کا اٹینہ آپ کے پاس آگیا تو نیکس سٹپ کے چلیں 3 میٹر کے آپ کو نیکس جمپر ریکوائیڈ ہے وہ آپ لگائیں گے اس کے بعد آپ نے فیلٹر لگا ہے تو آپ کہہ کریں گے فیلٹر ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے ریو کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی کرنی ہے ریو کے ساتھ آپ کنیکٹیویٹی کریں گے پلیس کی آپ کریں گے ٹی ایک سار ایس پورٹ کے ساتھ مائنس کی آپ کریں گے آر ایس پورٹ کے ساتھ آرہیڈ اس کے بعد آپ کے فیلٹر کنیکٹ کرنی ہے سلاٹ 3 فائبر سوچ پورٹ 5 رکھے تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے اپٹیکل فائبر جو اسٹال کریں گے وہ فائبر سوچ کی سلٹ امبر فائبر پر اسٹال کر دیں گے اور ایک اور چیز بھی RRU اور فائبر سوچ فائبر سوچ میں آپ کو بتائیں کہ ایسے پی مڈیول لگایا ہوتا ہے اسی طرح RRU میں بھی ہم نے ایک ایسے پی مڈیول لگایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے دونوں سائٹس کے جب ہم ایسے پی مڈیول لگاتے ہیں تو آپ اس میں ان کی فائبر کے طرح کنیکٹیوٹی کرتے ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور لے اول کی یہ سیریز میں نے شروع کیویا سروی ٹیلی کام ڈیپارٹمنٹ کی اور اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹنز ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچ سکتے ہیں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے شکریہ